اب کیا اس کے اندر وہ جذبہ ہوگا جس کو پتہ آئے کہ ہم کو اگر یہاں کچھ ہو گیا تو ہمارے بال بچوں کو بینسر میں نہیں ملے گا اس سینا کے جب آنکو اگر دشمن کی گولی لگ گئی تو اس کی لاش کو نہ سہیت کا درجہ ملے گا اور نہ لاش کو لپیٹے کے لیے تیرک یا جھنڈے کا کفن ملے گا ایسی استطیقے میں موڈی کی سرکار نے نوکری تو ختمی کر دی جو نوکری رہی صحیح تھی بھی اس کا بھی صوروب بدل کر کے برباد کر دیا بھنگائی چرم پر کسان اگر پیدا کر دے ٹماٹر تو منڈیوں میں ایسا بھاؤ بنا دیتے ہیں ایسا کہ پانچ اوپیا کیلو ٹماٹر بھکنا مشکل اور جب سارے دیش کا ٹماٹر موڈی کے دوست اڈالی امبانی خرید کے اپنے اسٹوروں میں بھر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اسٹور سے جب وہ ٹماٹر نکل کے منڈی میں آتا ہے تو پچاس روپیا ساٹھ روپیا ستر روپیا ستر روپیا سو روپیا کیلو بھکائی لیکن آئے انہیں سواب میں بولا جاتا ہے یہ ہی ساتھا کہا بہت ٹماٹر بھکائی تھا کسان کے کھیت کا دوسر ٹماٹر نہیں بھی کہا اس کا کوئی مولی نہیں ملہ کسان کے گھر پر کوئی سٹور تھوڑی ہے یہ کھیت میں سے توڑ کے آئے سٹور میں دھالنے یا پھر نکال کے بیچے یہ تو بڑے بڑے ساہوکاروں ہیں اور موڈی نے ایسی بھاؤسہ بھنا دی کہ اس سال تو لحظن بھی بکا تین سو چار سو روپیا کیلو بھکائی لیکن آ اترک بھی بکائی لیکن تین سو چار سو روپیا کیلو دنیا میں ایسا ماہول نہیں جو آپ نے دیش میں مہگائی کے چلتے ہیں بہت جلدی اگر اس بیوستہ میں پریورتہ نہیں ہوا تو دیش میں دلہن بھی بکے گا چار سو روپیا کیلو اور خاد تیل بھی بکے گا چار سو کیلو اس لیے کہ جو بھوجی پتی ہیں ان کی دولت دن دونا راچ چو گنا پوری رختار سے بڑھ گئی ہے اور جو گریب ہے اس کے گھر میں اس کا جو روزمرہ کا کام ہے کوئی بیوار بھی پڑ گیا تو اس کو الاج کرانے کے لیے کسی سے کرج لینا پڑ گیا کوئی پروز آ گیا کوئی شادی آ گئی گجری ہے بھی دیپاولی بھولی اید دیوہاروں پر رونک ہی نہیں تھی بجارے کھلی تھی دکانے کھلی تھی گاہک نہیں تھے ایک بیوار بندل کے اجیکشن ہم سے ملے ہم نے پوچھا کہ دیپاولی کیسے گئی دھن ٹیرس کے دن بکری کیسے تھی کہنا کہ بھائیہ جھاڑو بکائد اکھٹوڑی اچھا مچ برطن تکی نہیں ایک اہو کی نہیں والا کیوں نہ پوچھلی کہیں اچھا مچ اکھٹوڑی تکانے کیوں ایک سائیت کرے کھتی اچھاڑویا تچھاڑویا سلطہ بھائیہ دلی در کھے دے کھاتی اچھاڑو بھی کھا گھوم بھی کھا اور کٹوری بھی کھیں چمبر بھی کھتا تو اس سے سابط ہوتا ہے کہ بھائیہ پیسہ تو تھا نہیں وہ لیکتے وہاں ابھی مارچ میں تو گزرا پورے پریوار کا سال بھر کا یہ تہوہار بچے کپڑا بدل بدل کے سام کو دو بجے تیر بجے چار بجے یہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ لائن دکھا کے دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے اور اپنے مجرگوں کو آثرباد لیتے تھے اور بھونتے تھے ایک جس کے دماغل کہیں کہ وہاں آرہا گزر جا رہا کہیں پتا نہیں موڈی جی نے دیش کی جنتہ کو مرک بنا کے رکھ لیا